جیجز کی اپائٹمنٹ کا طریقہ کار سے آپ اگری کر رہے ہیں؟ نہیں اگری کر رہے ہیں ہم تو مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ تو آرٹیکل 175A کے تحت جیجز کنسورشیم بنا دیا گیا ہے یہ آپس میں بیٹھ کر سیٹیں آپس میں بانٹ لیتے ہیں اور اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جیجز کنسورشیم بن چکا ہے اپائٹمنٹ اف جیجز کا طریقہ کار بدلنا چاہیے اور ہم نے اس میں تجویز دی ہے جیجز کا اتصاب ہوتا ہے؟ جیجز کا اتصاب ہونے چاہیے اگر عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو میرے اور باقی مخلوق خدا جو 22 کروڑ مظلوم شہری ہیں اس ملک کے ان کے رائٹ سٹیٹ کے خلاف کیسے امپلیمنٹ ہوں گے اور جو ڈی کئل ہوگی ان سب اداروں کی کمیٹمنٹ بھی تو وام کے ساتھ ہے قوم کے ساتھ ہے ملک کے ساتھ ہے اس ملک کی اشرافیہ کی کمیٹمنٹ نہ اس ملک کے ساتھ ہے نہ عوام کے ساتھ ہے ان کی کمیٹمنٹ صرف لوٹ مار کے ساتھ ہے چند خاندانوں اور چند افراد پر مشتمل لوگ جو ہیں وہ اس ملک کے وسائل اور اس ملک کے ذرائع پیداوار پر قابض ہو جائیں اشرافیہ جب چاہتی ہے وہ اپنے لیے راستے بنا لیتی ہے یہ بات درست ہے کہ یہاں طاقتور کے لیے اور قانون ہے کمزور کے لیے اور قانون ہے عوض باللہ منشہ اتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوس سید تنویر حاشمی ایڈوکیٹ پرگام دی آئیکون بھی ناظرین آج ہمارے مہمان ہیں پاکستان کی سب سے بہت بڑی ایک کمیونٹی لائر کمیونٹی اس کمیونٹی کے لائر کمیونٹی کے آپ کہلیں ہیڈ جو ہیں اس وقت جو ہمارا آدارہ ہے پاکستان بار کاؤنسل اس بار کاؤنسل میں جو وائس چیئرمن کی خاصیت میں اس وقت نہائی تھی قابل احترام ہماری یہ شخصیت آج کی جو نیولی الیکٹڈ ہیں جناب وائس چیئرمن پاکستان بار کاؤنسل جناب عابد ساکی صاحب آج ہماری اس پروگرام کی ایک راننگ اور میں سمجھتا ہوں پاکستان لائر کمیونٹی میں ایک بہت ہی ہر دل عزیز شخصیت جنہوں نے ناظرین حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ سپریم کورڈ کے اس وقت جو جنج ہیں جسٹس قاضی سا ان کے کیس کی پرسیڈنگ میں انہوں نے پاکستان کے لائر کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کیس کو پاٹیسپیٹ کیا آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس چیئرمن پاکستان بار کاؤنسل جناب عابد ساکی صاحب ساکی صاحب اسلام علیکم ہم آپ کو اپنے شو میں ساکی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں ساری اس کی صورتحال میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان کے عوام کے ذہن میں سب بہت ہی کنسٹیشن سے اس کو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یہاں سے شروع کرتے ہیں پہلا سوال آپ سے کہ صرف سپریم کورڈ کے جناب قاضی سا صاحب ہی کو کیوں مطلب یہ تارگٹ کیا گیا ان کے خلاف بہت ساری اور چیزیں بہت سارے اور لوگ ہیں ان کو کیوں تارگٹ کیا گیا تینکیو ویری مچ حاشمی صاحب آپ کا پہلا سوال تو بڑا واضح ہے میرے خیال میں کہ یہاں پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ سے آپ مجھ سے زیادہ واقف اور شناسہ ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں جو مقتدر طبقات ہیں انہوں نے مولوی تمیز الدین کیس سے لے کر آج تک کس طرح عدلیہ کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا اور جو شخص وہاں ریزسٹنس اور مضاہمت کی کوشش کرے اس کو یہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے یہ بھی ایک کانٹینیوٹی ہے اور لوگ اپنے آپ کو اپنے فیملی کو اپنے اساسوں کو اپنے مستقبل کو اپنے بچوں کو مستقبل کو بچانے کے لیے کامپرومائزز کر لیتے ہیں اور اپنی جان محفوظ کر لیتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسرا راستہ کار کرتے کامپرومائز نہیں کرتے تو میرا خیال قاضی فائز عیسی صاحب کی آن کامپرومائزنگ سٹینس کی وجہ سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا پرٹیکلرلی اب یہ پرسیپشن بھی ہے اور اب تو یہ بلکہ پرسیپشن سے آگے جا کے کنکریٹ ایویڈنس کے طور پر بات سامنے آگئی کہ وہ جو فیضاباد دھرنا کیس تھا اس میں جس طرح انہوں نے آرمی انسٹیوشن کی پلٹیکل انوالمنٹ کو پلٹیکل انجنیرنگ کو کلٹیکل منوورنگ کو منیپولیشن کو انہوں نے جس طرح ایک بڑے موثر انداز میں ایڈریس کیا اور اس کی میلیز کو اور اس کی جو برائیاں تھی اس وجہ سے معاشرے میں اور ریاستی اداروں میں اور ریاستی سطح پر جو معاملات بگڑ رہے تھے ان کو انہوں نے بڑا ایتھا طریقہ سے ہائیلیٹ کیا اب یہ پاکستانی فوج کے کردار کو بلکہ فوج کے سیاسی کردار کو ہائیلائٹ کرنا اس کے بارے میں جوڈیشل ورڈک دینا اس کے بارے میں اپنی اپینین کا اظہار کرنا ان کے خلاف فیصلہ دینا میرے خیال ہے یہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا جو اس ملک کی مقتدر طبقات ہیں ساکی صاحب اداروں کی اداروں میں مداخلت اب اس ریفنس سے پہلے یا اس فیضاباد کیس کی ججمنٹ سے پہلے کوئیسی پرابلم نہیں تھی جو آپ بات کر رہے ہیں کیا خیال ہے عدلیہ کا جو ادارہ ہے اس کو آپ دوسرے اداروں میں مداخلت جو ہے اس پوائنٹ کو آپ ڈسکس نہیں کریں گے عدلیہ کو آپ کہیں گے کہ عدلیہ پہ کوئی کوئیسن مارک نہیں 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 دیکھیں عدلیہ پہ کوئیسن مارک ہے عدلیہ اکاؤنٹیبل ہے آرٹیکل ٹو زیرو نائن آف دی کونسٹوشن اس دیر لیکن سوال یہ ہے کہ سیلیکٹ کر کے ایک شخص کو ٹارگٹ کر کے کسی ایک شخص کو کسی ایک ججمنٹ کے ردی عمل کے طور پر پروسیکیوٹ کرنا آہ اس کو خلاف ریفرنس فائل کرنا اور پھر اللیگل طریقے سے ایویڈنس کلیکٹ کرنا جو کہ ادروائز نومل آہ ایک سکول آف تھاوٹ یہ ہے ساکھی صاحب ایک سکول آف تھاوٹ یہ ہے اسی سلسلے میں کہ جائش صاحب کے پاس ایک پروپوزیشن آئی ایک رٹ فائل ہو گئی یہ فیضاباد جو درنا کیس تھا تو اب اس رٹ میں جو پرے ہے اس کی حد تک جائش صاحب نے کورٹ نے صرف اتنی ڈیکلیریشن تھی کورٹ کی اپنی ججمنٹ میں کہ یہ درنا غیر قانونی ہے یا قانونی ہے اتنی بڑی الیبریشن جب سے شروع پاکستان سے لے کر اب تک اور ایک ادارے کے مطلب کے سائن کے طے آپ دوسرے ادارے کو ایسے انداز میں مجبور کر دیں کہ وہ سوچ پیدا ہو جائے کہ شاید کوئی دوسرا ادارہ ہم میں یہ مداخلت کر رہے ہیں in accordance with law کا ساکی صاحب مطلب یہ ہوتا ہے in accordance with law means the law which is applicable to the proposition proposition which is pending before the court judge will never go beyond the limits of the law judge will never go beyond the limits of the constitution یہ ایک دم اتنا بڑا تو پھر کریں نا دی آپ نے review file کیا review file کیا وہ آپ کا pending ہے سوال یہ ہے کہ اگر جاری صاحب نے کچھ غلط order کیا کریس سے باہر نکل کے کھیلے یا irrelevant discussion کر دی according to your point of view تو پھر اس کا طریقہ کار آئین اور قانون میں دیا ہوا ہے کہ you can go for the expunction of those paragraphs those remarks by filing a review petition review pending ہے اب جاجز نے ایک لکھ دیا اپنے ضمیر اور آئین کے مطابق یا اپنی آئین کی تشریح کے مطابق تو اس کو آپ target کرنے کے لیے پھر اس کے بچوں کے اساس سے اس کے بیوی کے اساس سے پھر illegal asset recovery unit بنا کے پھر آپ spying کر کے surveillance کر کے تو پھر یہ طریقہ کار کیسے آپ کو justify آپ کر سکتے ہیں اپنے ساکی صاحب اتنے vigilant آپ ما شاء اللہ lawyer community میں ایک نام ابھی آپ newly elect to me as vice chairman اگر یہی سوالات پہ کیا جائے کہ جس اب کے خلاف بھی جو reference file ہوا تو وہ بھی اس پر setting کو دیکھتے اس کی legality legality supreme judicial council دیکھتی when it is constitutional institution وہ ایک ادارہ ہے وہاں پہ آپ نے shift کیا پانچ ججوں پہ distrustment supreme code کے judge کی طرف سے پانچ ججوں پہ distrustment جو ہے you went to red petition in one eighty four three کے آپ نے petition file کر دی ایک دیکھیں اب one eighty four three آپ کی اس کا wait کرتے one eighty four three کی petition پہلے یہاں file ہوئی ہیں افتخار چوزری کا case آپ کے سامنے ہے چیف جسر پاکستان کا وہ بھی اسی طرح supreme judicial council کی proceedings کو one eighty four three میں challenge کیا گیا تھا ان دی بیسٹا میلا فیڈے یہ تین اصول تو میرا خیال ہے آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں آہین کے ان اصولوں کی بنیاد پہ کہ despite the auster clause in this constitution تین قسم کی categories کے cases جو ہیں اس میں constitutional jurisdiction میں interference ہوتی آئی ہے کہ without jurisdiction ہے قرآن نان جوڈس ہے اور میلا فیڈی ہے اب میلا فیڈی کی بنیاد پہ تو ان کے پاس یہ رائٹ تھا one eighty four three میں جانے کا جبکہ president پہلے سے موجود ہے افتخار محمد چوجی صاحب والا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ jurisprudence پہلے سے exist کرتی تھی جس کو انہوں نے invoke کیا اس میں میرا خیال ہے ہر بندے کا right access to justice تو judge کا بھی right ہے آپ کا بھی right ہے میرا بھی right ہے جب judge نے یہ محسوس کیا کہ مجھے target کیا جا رہا ہے on the base of some malefine and males in law and males in fact انہوں نے سپریق پھر ultimately جو short order ہے نہیں پھر ultimately ایک بات عاشمی صاحب پھر وہ آپ دیکھیں کہ وہ دس رکنی larger آہ دس رکنی full court نے پھر اس بات کو تسلیم کر لیا کہ yes ہماری jurisdiction ہے وان ایٹی فور تھیری کے تحت ہم سپریم judicial کانسل کی proceedings کو کواش کر سکتے ہیں جو انہوں نے کواش کر دیں آج تا similar جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وان ایٹی فور تھیری کی بہت ساری petitions ہیں وہ فائل ہوں سپریم judicial کانسل میں کسی جج کے خلاف آج تک مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس کیس کے علاوہ کتنی proceeding کسی جج کے misconduct ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ اور کتنے لوگ خلاف reference گئے ہیں یعنی from the day first کتنے لوگ 73 کے آئین کے بعد کتنے لوگوں کے خلاف reference گئے جو سپریم judicial کانسل میں proceed ہوئے ان میں جتنے proceed ہوئے اس کی ratio میں دیکھ لیں کہ افتخار محمد چودی والا کیس وان ایٹی فور تھیری میں کواش ہوا یہ بھی وان ایٹی فور تھیری میں کواش ہوا ہم سمجھتے ہیں کہ افتخار محمد چودی صاحب والا کیس جو ہے دوزار ساتھ میں اس کی وان ایٹی فور تھیری کی پٹیشن کے اور اس پٹیشن میں آپ سمجھتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے گریوٹی جو ہے گریوٹی کی بات نہیں جیورسڈکشن کا issue ہے جیورسڈکشن کے issue پہ تو میرا خیال ہے دونوں issues identical تھے اور اس identicality کی بنیاد پہ ہی قاضی فائل عیسیٰ صاحب نے یہ petition بھی فائل کی because یہ jurisprudence exist کرتی تھی already full court کا ایک decision اس پہ موجود تھا اور بڑا تازہ موجود تھا یہ کوئی اٹھارہ سو ستاون سے پہلے کا واقعہ تو نہیں تھا یہ تو بالکل دونوں ساتھ دونوں ساتھ دونوں کی پاس ہے آپ ساتھی صاحب ماشاء اللہ you have well oriented well read well but a learned as eminent lawyer ہیں پاکستان کی لایق community میں وہاں پہ پانچ ججز ہوتھے ہیں that time this supreme judicial council was headed by then chief justice عاصف سعید خوصہ باقی ججز چار ججز اور ان کے ساتھ تھے اس وقت بھی جج صاحب جو ہیں قاضی عیسیٰ صاحب he is one of the member of the supreme court as judge of supreme court پاکستان وہاں پہ ان کی distracement کیوں ہوئی کیوں انہوں نے وہاں پہ جواب آیا جواب کے بعد شوکرز notice ہو گئے کیا خیال انہوں نے پوری فائل کو پورے matter کو جو پریزنٹ نے بیچا اس کو threshold نہیں کیا دیکھا شوکرز notice is not a final order for all i agree with you پریم اف شاہی دیکھنا پڑتا ہے اب کچھ ایسی باتیں ہیں جو on off the record آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں شاید وہ آپ on air نہیں کر سکیں گے کہ وہ کیا محرکات تھے جن کے پیچھے قاضی فائل عیسیٰ صاحب کو خوصہ صاحب نے notice issue کیا تھا یہ بتا ہے آپ کون کو اور اس وقت اس وقت کچھ ایسے عیدو پیمان کیے گئے تھے خوصہ صاحب کے ساتھ اور جو مدرب اب اس کی direct evidence تو اس طرح میرے پاس نہیں ہے لیکن کچھ جس طرح آپ کو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں ہم bar room میں تو آپ سے کچھ خبریں لیتے ہیں آپ کچھ میرے سے پوچھتے ہیں تو ہم آپ اس میں share کر کے ایک اپنا ایک understanding پیسے ہو تو تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ concrete evidence نہیں ہے لیکن وہ وہ چیزیں جو ہیں وہ غلط بھی نہیں ہیں جو میرے تک پہنچی ہیں آپ نے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت کے حالات کے مطابق کچھ لینے دینے کا کچھ ایک mutual understanding کی کہانی تھی کہیں پہ وہ پھر materialize نہ ہوئی ultimately اور تاثر یہ ہے کہ چونکہ وہ کچھ understanding develop ہو جی تھی اس وجہ سے کچھ معاملات کی اس وجہ سے وہ proceeding take up کی گئے تو یہ تو یہ پرزمشن پہ اگر ایک سپریم کورڈ کے جہج ہوئے ہیں اگر وہ پرزمشن پہ اس اس ذہن سے پرزمشن understanding میں لفظ پرزمشن نہیں understanding understanding with certain forces کی بات کرنا ہوں بلکہ understanding اس سے زیادہ معقول لفظ میں سمجھتا ہوں میرا خیال پرزمشن کی بجائے تو understanding understanding اب جی یہ بتا ہے جو آپ کی پرے ہے جج صاحب کی جو پرے ہے وہ بھی تو malified malice surveillance ان تینوں چیزوں کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جیسے ابھی آپ نے ثبوت کی بات کی ایون شارٹ آرڈر میں یہ تینوں چیزوں نہیں ہیں شارٹ آرڈر تو ظاہر ہے انہوں نے کوئی reason ہی نہیں چلے میں بھی تیل آرڈر میں یہ آئے بات لیکن مطلب جو شارٹ آرڈر ہے اس میں نہ malified کی collaboration نہ اس میں کوئی malice کے مطالب کوئی نہ اس میں کوئی servant یہی آپ کی پرے میں بات ہیں یہی بات ہے شارٹ آرڈر جو ہے میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی clarification نہیں ہے اس لیے ابحام اور confusion پھیلی ہوئی ہے اور لوگ مختلف رائے کے مطابق interpret کر کے اس کی گفتگو کیے جا رہے ہیں اور میرا موقف اس پہ یہ تھا کہ جو paragraph nine of the short order ہے وہ beyond logicality ہے اس کی ضرورت نہیں تھی جب آپ نے ان بنیادوں پہ وہ reference قواش کر دیا تھا تو پھر اس کی family members کو further investigation کے لیے FBR کے پاس بھیجنا ہے that to a time barred case کو کیسے reopen کیا جا سکتا ہے اور پھر اگر ان کے خلاف کچھ مواد آ جاتا ہے children and wife کے خلاف spouse کے خلاف تو کیا وہ they are liable to be proceeded by the supreme judicial council when they are a private individuals they are not judges of the high court of the supreme courts so یہ anomalies یہ contradictions یہ تضادات اس short order میں بھی موجود ہیں جس کی وجہ سے ایک حد تک میرا خلال clarity نہیں آسکی confusion ہے and we are waiting for the final order detailed reasons کے بعد پھر we have decided to file a review petition شاکی صاحب ابھی آپ نے مولوی تمیز الدین والے case کی بات کی پھر آپ نے ایک ادارے کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں بھی آپ question marks ہو ہے ایک ادارے کے حوالے سے ہی آپ میں کر رہا ہوں مولوی تمیز الدین case سے چلے لے رہے ہیں اس میں دوسرے ادارے کی ہر طرح کی جو indulgence ہے at the time of the pronouncement of the decision whatever the decision اب صرف ایک ادارے کو کہیں گے باقی جتنی ادارے ہیں let's say state کے three organs ہیں اس میں صرف ایک ادارے سے ہمیں دار ہے دیکھیں یہ کوئی ہمارا ideal society اور ideal معاشرہ نہیں ہے یہاں ruling classes ہیں elite capture ہے یہ ایک طبقہ ہے اشرافیہ کا جو ستر سال سے یہاں پر قابض ہے وہ different tiers میں اور different sectors of the society میں انہوں manipulate کیا ہوا ہے انہوں نے subjugate کیا ہوا ہے پوری قوم کو تو یہ جو یہ جو ruling class کی اپنی contradictions ہیں جو حکمران طبقات کے جو تضادات ہیں یہ بھی کبھی کبھی کھل کے سامنے آتے ہیں اب اب ان کی وجہ سے دیکھیں ہم تو ہر اس شخص کے خاص ساتھ کھڑے ہوں گے جو اس وقت کی پاور کے خلاف عوام کے ساتھ آواز بلند کر کے کھڑا ہو جائے گا کل کو اگر قاضی فائدیسہ صاحب آ کے کوئی oppressive role اختیار کرتے ہیں اور عوامی خواہشات اور عوام کے حقوق کے خلاف کسی اور طاقت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تو ہم قاضی صاحب کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے سو ہماری commitment آئین کے ساتھ ہے عوام کے ساتھ ہے ان اصولوں کے ساتھ ہے جن کو تاریخی کردار کے طور پر بار association's ادا کرتے ہیں ان سبعداروں کی commitment بھی تو عوام کے ساتھ ہے قوم کے ساتھ ہے ملک کے ساتھ ہے جو دیشنی نے حلف اٹھائے ہوتی ہیں اس ملک کی اشرافیہ کی commitment نہ اس ملک کے ساتھ ہے نہ عوام کے ساتھ ہے ان کی commitment صرف لوٹ مار کے ساتھ ہے استحصالی نظام کو قائم رکھنے کے ساتھ ہے status کو وہ maintain رکھنے کے ساتھ ہے ان کی ساری کی ساری جو ان کی آہ پاور ہے یا ان کی جو انرجی ہے وہ اس بات پہ ہے کہ یہ نظام قائم رہے جو ظلم پر مبنی نظام ہے آپ تاریخ سے بہت باشور طالب علم بھی ہیں آپ تاریخ کے ابھی بھی ہم طالب ہیں اور آپ 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 جانتے ہیں کہ نصیم حسن شاہ کا وہ interview اب ساری دنیا میں وائرل ہے اس نے کیا کہا کہ chairman بھٹو کو execute کرنے کے لیے judicial murder murder کرنے کے لیے وہ جو کلم تھا وہ بندوق کے تابع ہوا نا تو اس کے ان کے اور اس کے نتیجے میں اور اس نے اور اس نے کتنی گھٹیا بات کی اپنے آپ کو justify کرنے کے لیے کہ اگر ہم یہ نہ کریں کہ ہم طاقتور یعنی سیکٹر کی کچھ باتیں نہ مانے تو پھر ہماری جگہ کچھ اور لوگ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں آ جائیں گے تکڑوں کی حوص پر ان کو اتنے عظیم ترین لوگوں کو قتل کرنے پر عدالتی انتاز میں مجبور کرتی رہی ہے جس کا مطلب ہے کہ یہاں کلم کبھی اتنا آزاد نہیں ہوا جیجز کی اپائنمنٹ کا یہ طریقہ کار ہے کہاں ہے لیجلزیشن کہاں ہے پارلیمنٹ جیجز کی اپائنمنٹ کا طریقہ کار سے آپ اگری کر رہے ہیں نہیں ہے ہم تو مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ آرٹیکل ون سیمیٹی فائیو اے کے تحت ججز کنسورشیم بنا دیا گیا ہے اور ججز اپنے چیمبرز میں اپنے رشتہ داروں کو اپنے عزیزوں کو اپنے بیٹے بھانجے داماد اور دامادوں کے داماد یہ ساری کہانی جو ہے دیکھیں ہم تو پہرے دن سے اس کے خلاف کھڑے ہیں یہ آپس میں بیٹھ کر سیٹیں آپس میں بانٹ لیتے ہیں اور اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ججز کنسورشیم بن چکا ہے اپوائنٹمنٹ اف ججز کا طریقہ کار بدلنا چاہیے اور ہم نے اس میں تجویز دی ہے کہ یہ یہ لیجسلیچر پارلیمنٹ اور لیجسلیچر لوئرز کمیونٹی اور جوڈیشری یہ تین آرگنز ہیں ان کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے تینوں ایکول نمبر اف دی میمبرز اف دی کمیشن شیل بی دیر تو ڈیسائیڈ آباوٹ اینیٹنگ یہ صرف جوڈیشری نیسے سے اپنی مرضی کے نام اوریینیٹ کروا کے ان کو اجیسٹ کر کے آپس میں بانٹ کے اپنے تقسیم کر کے تو کچھ میرے لگ گیا ہے کچھ آپ کے لگ گیا ہے اور معاملات چلانے شروع کر دی ہے ابھی تک یہ چل رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرٹیکل ون سیونٹی فائیو اے کے آنے سے پہلے کو جو طریقہ کار تھا وہ کمپیرٹیوی بیٹر تھا کمپیرٹیوی وہ بہتر تھا ٹھیک ہے اب سارا کچھ جو ہے جیجز نے یعنی میں نے جیج کی اپائنٹمنٹ کرنی ہے چیف جسٹس جو ہیں وہ حال ان حال ہیں میں اپائنٹمنٹ کا جو پرسیجر ایک ضرور رکھا ہو مجارٹی مجارٹی ووٹ جو ڈیشری کا ہے جس میں جو اگزیکٹیو ہے یا بار کانسلز ہیں ورچولی دیار وائس لیس آپ سمجھتے ہیں کہ بار کانسلز جو ہیں بار اسوسیشنز جو ہیں ان کی کنسلٹیشن جو ہے آپ سب اداروں کو چھوڑ دیں جو ڈیشری کے ساتھ ان کی کنسلٹیشن جو ہے وہ بہت ہی پوزیتیو بنیادوں پہ آپ کو کنسلٹ کیا جاتا ہے یہ لیجسلٹیشن کے مطالق کنسلٹیشن ایک نومینل کنسلٹیشن ہوتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون وہاں بیٹھا ہوا ہے یہ کس طرح کا مزاج ہے اور دیکھیں وہ ہمارے جیجیسٹس دیزنٹ مین سر کسی کا نام چیف جیسٹس مین اس دی اس میں جو طریقہ کار ہیں ون سیوٹی فائیو اے کے تیارے کیونکہ ہمارے نومینی جو ہیں وہ پاکستان بار کانسل کے اور وہ وہاں موجود ہوتے ہیں سوال یہ ہے کہ ان کی پریزنس تو میرنگلیس ہے ہاں بیکواز دیہب نو وائس وائس اگر وہ ووٹ خلاف بھی دے دیں تو جج جو میجارٹی میں ہیں وہ جو فیصلہ کریں میں فیوچر آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا حال ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پارلیمنٹیرین سے بھی ریکویسٹ کی ہے پلیٹیکل پارٹیز کو بھی ہم نے کہا ہے کہ خدا کا واسطہ آپ آرٹیکل ون سیونٹی فائیو اے میں سوٹیبل امنمنٹس کریں اور پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہے اس کے پارلیمنٹیرین سے آپ ساکی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کبھی ان چیزوں میں کبھی کوئی پراؤگرس نہیں ہوئی کبھی کوئی legislation جس پارلیمنٹ کے آپ بات کر لیں مجھے ایک legislation بتائیں یہ دو سال ہو گئے after this selectability this government unfortunately جو پرائم منسٹر ہے وہی اپنی پارلیمنٹ کو عزت اور توقیر دینے کے قابل نہیں سمجھتا تو پھر آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں ساکی صاحب آج کے modern دور میں technologically انسان اتنا mentally promote ایک promotion مل گئی انسان کو آج کے internet آ گیا دنیا یہ slogan بہت یہ بات بہت پرانی ہوگی اب establishment 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 there's so many questions there's so many questions mark on the other institutions ان کی ہم آپ جو ہم بات کریں کبھی ان چیزوں کا پاکستان بار کاؤنسل نے احتجاج کیا کوئی protest کیا باتوں کی حد تک میٹنگز کی حد تک جیزز کی appointment کا طریقہ کا آپ کہہ رہے ہیں اسی طرح ہے وہ سب کچھ اسی طرح ماتے ہیں ہم اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں اپنے resolution سے اپنے symposium سیمینار سے اپنی قراردادوں سے اپنے bar associations کی اندر اپنی activity سے تو یہ continuous process ہے جو ہم کر رہے ہیں آپ record دیکھیں جا کے article 175 اے پہ ہمارا موقف اور ججز کی consortium کی صورت میں من پسند کی اپنے رشتداروں کی یہ سارے معاملات یہ اس پہ ہمارا موقف بڑا clear ہے let's say اب ہم پھر point پہ آ جائیں مرد جائز صاحب جو ہیں سپریم کورٹ کے اس وقت عزت مات جائز صاحب ان کے خلاف ایک proceeding آئی سپریم judicial council میں پریزنٹ صاحب کیا خیال ہے انصاف کے تقاضے کیا ہیں کہ اس میں آپ کو نظر آ رہی کو بھی آپ نے بہت اس کو اچھے طریقے سے الابریٹ کیا کہ یہ یہ شاید personal وجوہات تھی جس میں سپریم judicial council نے ان کو notice کر دیا جواب منگوالی اس کی proceeding کو جاری رکھ تو کیا خیال ہے جائز صاحب کو وہاں پہ اس ساری proceeding کہا بلکل بغیر taking any sport from any side وہاں پہ کھڑے اس پہ اسے face کرتا ہے کہتے بھی بس لوا تو خیر کسی بات پہ نہیں روکتا aggrieved person can approach the relevant court in the exercise of his right to two zero seven two zero seven article اس کی subclass three وہ کہہ رہی کوئی اپس کوڈ کا judge ہائی کوڈ سپریم کوڈ اپنے کسی پرسنل میٹر میں ایس کپنی ایس پرٹیشنر ڈائریکٹ کوڈ کو پیش نہیں ہو سکتا ایڈریس نہیں کر سکتا دیکھو یہ پرسنل میٹر تو ان کا بنا نا جب ان کے خلاف مسکنڈیکٹ کی پرسیڈنگ شروع کر دی گئی تو ان کو بائیس کور کے عوام میں ایک سیاسی شارع کوئی ایسا حق ہے یہ بات درست ہے کہ یہاں طاقتور کے لیے اور قانون ہے کمزور کے لیے اور قانون ہے ضمیر کی آزادی ادروائز لوگوں کا حق ہے تعلیم روزگار اور صحت یہ لوگوں کے بنیادی حقوق ہیں جو آئین کے اندر ہیں جو اس ڈیموکریٹک پروسس کے نتیجے میں ہزاروں سال کی جد و جود کے بعد لوگوں نے حاصل کی ہیں لہذا اگر کوئی شخص وہ دے رہا ہے تو وہ کسی پریسان نہیں کر رہا اور اگر کوئی شخص وہ چیزیں روک رہا ہے ان پر تسلط قائم کر رہا ہے تو وہ دنیا کے کسے اصول اور قانون کے بنیاد پر جسٹیفائی نہیں ہو سا ہے یہ دیکھیں آپ کی بات آم میں پھر آپ سے یہی کہوں گا موجودہ پریزنٹ سنیریو میں سب ادارے جو ہیں آپ سمجھتے ہیں وہ وہاں پہ قطعی کسی قسم کی ڈکٹیٹشپ نہیں ہیں وہاں پہ will of the king کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے قانون کے مطابق صحابتے کے مطابق فیصل ہو رہے ابھی آپ نے کہا ہے میری اس contention پہ جو میں نے آپ سے عرض کی کہ طاقتور کے لیے قانون ہو رہے اور کمزور کے لیے قانون ہو رہے آیا یہ آپ repeatedly اس بات کو کہا رہے ہیں ایک ادارے میں یہ ایسی بات باقی سارا political setup آپ دیکھ لیں politics میں ایک دو تین چار ایسے آپ کہہ رہے ہیں leader سیوان جن کی بہت بڑا نام ہے ان کو نکال لیں باقی public execker کا جو لوٹر ہے وہ کون ہے وہ ایک قدار آئے ہیں public execker کا لوٹر ہے ایک organized طریقے سے اور ایک disorganized طریقے سے ہیں ہیں دونوں بس جو organized طریقے سے لوٹر ہے اس تک آپ کی رسائی ہو نہیں سکتی نہ اس سے آپ پوچھ سکتے اس لیے کہ اس خاص پہ بندوق ہے باقی یہ لوگ ہیں جو دو پرسنٹ یا تین پرسنٹ کی corruption کرنے والے لوگ ہیں ان کو آپ پھانسیوں پہ بھی لٹکاتے ہیں ان کو آپ accountability کے processے بھی گزارتے ہیں ان کو آپ jailوں میں بھی ڈالتے ہیں اس کے لیے نیب کا قانون بھی حرکت میں آ جاتا ہے اور ان کو پھر victimize کیا جاتا ہے political consideration کی بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ جو آمی کے اندر accountability ہوئی کبھی کسی کی آشمی صاحب بنیادی بات دیکھنے کی ضرورت ہے اس میں صرف ایک ادارہ دو ادارہ یا تین ادارے کی بات نہیں ہے ہمارا جو نظام ہے یہ ظلم اور طبقات کی تقسیم پر مبنی ہے یہ بنیادی طور پر ظلم پر مبنی معاشرہ ہے اب سمجھتے ہیں یہ نیچرل نہیں نہیں یہ انیچرل ہے یہ انیچرل انسان نے نیچرل آ آرڈر سے نکل کے نیچرل آرڈر سے نکل کے ایک sophisticated تہذیب کی بنیاد رکھی اور تہذیب میں حقوق و فرائز کا تائین کیا ورنہ تو انسان جنگل کی زندگی گزار رہا تھا اب یہ جو تاریخی سفر ہے انسان کا کہ وہ جنگل سے گاروں سے پتھر کے لوہے کے اہد سے نکل کر اب ایک شہری اور تمدنی اور تہذیبی زندگی میں آ گیا ہے تو کیا اب ضروری ہے کہ اب ہزاروں سال کی اس جدو جہود کو انڈو کر کے ہم پھر دوارہ جنگل کے قانون کی طرف واپس جائیں یا ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے ہم کے اندر جو کمی ڈی میرٹس ڈیفیشنسیز ہیں وہ ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ نظام جس کے تحت اس ملک کو چلایا جا رہا ہے یہ ظلم پر مبنی ہیں یہ طبقاتی تقسیم پر مبنی ہیں پوری دنیا میں یا یہاں ہیں صرف میں اپنی بات کر رہا ہوں دنیا میں بھی لوگ لڑ رہے ہیں اپنے اپنے جگہ پہ لوگ اپنی اپنی شخصی شہری تمدنی تہذیبی معاشی آزادیوں کے لیے لڑ رہے ہیں لوگ ہم بھی لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک یہ عالمی سطح پر عالمی سطح پر سامراجی اور اس تحسالی نظام نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں اور یہ جو کلائنٹ سٹیٹس ہے یہ بھی ان کا شکار ہے اس امپیریالیزم کا اور یہ معاشرے ظلم کے ساتھ نہیں رہ سکتے جناب امیر کا فرمان ہے کہ معاشرے ظلم کے ساتھ نہیں رہ سکتے کفر کے ساتھ رہ سکتے اب انجسٹ سوسائیٹی جو ہے they cannot sustain anymore and the people have to change these systems of the status quo and this injustice has to be undone in the human society آپ جیجز کی اپنمنٹ سے جو طریقہ کار ہے اسے you are dissatisfied آپ حالی میں یہ جو short order ہے جیج صاحب کے case کے حوالے سے اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ totally confusion ہے contradiction ہے contradiction ہے یہ ساری ایک ساکی صاحب سسٹم سے related چیزیں ہیں ایک سسٹم سے related چیزیں دیکھیں اب سسٹم کوئی دیواروں کا نام تو ہے نہیں ادارے کوئی دیواروں کا نام نہیں جو لوگ اس سسٹم کو چلا رہے ہیں جو ان دیواروں میں جو لوگ بیٹھیں وہ سسٹم ہیں وہی آپ کہلیں سربراہ ہیں کوئی دیواریں سربراہ نہیں ہیں اب یہ سارا ان پر depend کرتا ہے ہاں مہنگی ان اداروں میں کیسے آسکتی آپ اس ساکی ساتھ ہاں مہنگی اگر ہر شخص یہ سمجھے کہ یہ میرا دائرہ کار ہے یعنی دیگر پلٹیکل انسٹیوشنز میں اور دیگر سٹیٹ انسٹیوشنز میں انٹرفیئر کریں گے کہ آپ چاہیں کہ ہماری مرضی کا وزیراعظم آئے اور ہماری مرضی کی پارٹی جیتے اور اس کے لیے آپ پھر منفیکچرنگ کریں پھر رات و رات لوگوں کو آپ اس پارٹی میں لے کے آئیں پھر ان کو آپ ان کی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے مختلف حدکندے استعمال کریں جو باز نہ آئیں ان کے لیے نیب استعمال کریں اور پھر ایک آپ ایک ہینڈ پیکٹ ایک بندہ لے کے آئیں جو ناہل ترین شخص ہو اور آپ اس کو کہیں کہ اب یہ حکومت چلائے گا آپ کو عوام کو انڈیپینڈنٹ ایکسسائز اف پلٹیکل رائٹ اور پلٹیکل ویل کا اختیار دینا چاہیے آپ کو منفیکچنگ نہیں کرنے چاہیے آپ کو وہ جو کمپیوٹر سسٹم کے تحت انتخابی نتائج ہیں دو دو دن تک وہ روک لیے جاتے ہیں ہیں اور پھر بعد میں وہ اناؤنس کیے جاتے ہیں تو ایسے معاملات سے پھر ساری زندگی نہیں چل سکتے معاملات آپ ساکی صاحب اتنے انلائٹن آدمی پروگرسیو آدمی ساری زندگی میں اور آپ we are together ابھی تک we agree to each other yes آپ کے thoughts آپ کے ideology absolutely i agree with you گوٹسیل آپ تو آپ پورے پاکسنان لائک کمیونٹی کے head ہیں آپ کو اللہ نے عزت دیئے اس میں آپ political element جو ہے دیکھیں یہاں پہ حالم یہ ہے کہ میں بحاصیت ایک political man میں 36 party میں جائن کر چکا جن کو آپ الیچ کر رہے ہیں وہ ان کو میں جا کے کہتا ہوں کہ ساکی صاحب کو چھوڑیں مجھے لے آئیں یہ ہمارا رول ہے اگر تو political سٹم میں ایسا نہیں ہے یہاں پہ ایسا بھی آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے کہا آپ سیاسی لوگوں نے کہ وردی میں ہماری دعا ہے کہ دس دس سال اس طرح وردی میں لوگ رہے ہیں یہ ہماری بدقسمتی ہے اس طرح سیاسی لوگوں نے کہا کہ میری عمر جو ہے وہ ان کو لگ جائے establishment کو اور establishment کی عمر انہوں نے کہا میری عمر ان کو لگ تو اس سیاسی رویہ کو آپ پبلک کے ساتھ فیر رویہ کہیں گے میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بدقسمتی ہے اور قابل شرم رویہ ہے جن لوگوں نے یہ نعرے دیئے جن لوگوں نے اپنی زندگیاں ڈکٹیٹرز کو قربان کرنے کی بات کی جن لوگوں نے کہا کہ یہ ہماری وردی میں سو سال بھی رہے وہ لوگ عوام کے دشمن ہیں آپ انہیں معاف کر دیں گے نو نو میں ان کو کہتا ہوں وہ تاریخ کے کٹیرے میں آج بھی کھڑے ہیں اور کل بھی کھڑے رہے ہیں نہیں خوری ہوں 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 کون لوگ ہیں جو ان کو اقتدار کے کٹیرے میں لے کے جاتا ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ میری بات کی تائید فرمارے ہیں تینکو ویری مچ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہے جن کو ان کے چننے چننے والے لوگ جہاں بٹھاتے ہیں موروں کی طرح یہ وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور یہ تسلسل ہے پچھلے ستر سال میں ہماری سیاسی تاریخ کا کہ چند چند پسندیدہ موروں کے ذریعے عوام پر حکمرانی کرنے کی کوشش کی گئی ہے اب بھی مجھے بتائیں ہمارا سیاسی سٹ اپ بہت فیر ہے یہ تو بالکل ہی انفیر ہے میں سمجھتا ہوں یہ تو انلیجٹی میٹ ہے جو چل رہا ہے سسٹم اس وقت میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک منیپولیٹڈ ریزرٹس کے نتیجے میں ایک ہینڈ پکٹ بندے کو اقتدار سوپا گیا ہے اس کی کوئی لیجٹیمیسی نہیں میرے نزدیلیٹ کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ چند خاندانوں اور چند افراد پر مشتمل لوگ جو ہیں وہ اس ملک کے وسائل اور اس ملک کے ذرائع پیداوار پر قابض ہو جائیں اور اس ملک کے سیاسی براکز پر وہ براجمان ہو جائیں وہ اپنی منمانیاں کرتے ہیں یہ سیمبلز ہیں ہماری ستر سال کی تاریخ میں میں یہی ارز کر رہا ہوں کہ یہ پیٹن کبھی تبدیل نہیں ہوا الیٹ کیپچر کا جو پہلے دن سے لوگ یہاں آ کے قابض ہوئے تھے ان کی خاندان ان کے نسل ستر سال سے کم نہیں ہوئے ان کی میں بڑھوتری ہوئی ہے اور الیٹ کیپچر میں ایکسپینشن ہوئی ہے لوگوں پر ان کا قبضہ مزید مستحقم اور مسلط ہوا ہے بینگ وائس چیئرمن اب میں کہہ تم پریمیریلی نو یور انڈر ڈیوٹی یور انڈرسپونسیبل جیجز کی اپائنمنٹ پرٹیکلرلی پوری دنیا میں امریکہ میں آپ کو پتے کہ کانگرس جو ہے پارلیمنٹ جو ہے جیجز کی اپائنمنٹ کرتے ہیں پاکستان میں میں وکیل ہوں ایڈوکیٹ ہوں آپ سمجھیں فرام دی دی فرس ہار انسیچوشن کا مہرت ہے اس انسیچوشن میں اپائنمنٹ کا کوئی مہرت ہے اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو اس حسن میں اقدامات پریکٹیکلی اپنے ٹینئور میں کرنے چاہیے میں اس کے لیے بڑی محصر آواز اٹھا رہا ہوں اور مجھے آپ کی اس میں تعاون کی اور آپ کی حمایت کی اور آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی تاکہ ہماری آواز زیادہ محصر دادہ ہم پوری بار آپ کے ساتھ ہیں اور پوری بار کی یہ آواز ہے ریویو میں جا رہی ہے بلکل جا رہی ہے کیا کروں گے میرے خیال ہے یہ وہ پیرگرف نائن آف تی شورٹ آرڈر میں نے سمجھا کہ یہ کنٹرڈکٹی بھی ہے اور انلوجیکل بھی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے جب آپ نے ایک دفعہ ریفرنس قواش کر دیا تو پھر دوسرا ریفرنس پینڈنگ بھی رکھا اور پھر اس کی ریفرنس کو تمہارا سپریم جوڈیش کانسل دیکھ بھی سکتی ہے اور اس کے بارے میں ایکشن آرڈر ڈیریکشن بھی شکر سکتی ہے تو یہ تو دونوں گھر راضی رکھ رکھ رہے کی کوشش کی گئی یہ میرے خیال ہے ایک اپنا پوری آپ کہہ لیں کہ جو ون ون سیچویشن فر بوت سائیڈ جو ہار گیا ہے وہ کہہ رہا میں جیت گیا ہوں جو جیت گیا وہ کہہ رہا میں ہارا نہیں اسی لیے نظر سانی کر رہے ہیں تاکہ یہ ون ون سیچویشن کلیر ہو کہ کون ہارا اور کون جیتا آپ کی پاکستان بار کانسل کے پٹیشن تھی تو قاضی عیسیٰ صاحب بھی جا رہے ہیں میری ان سے لیگل ٹیم سے ابھی تک بات نہیں ہوئی کہ انہوں نے کیا سوچا ہے میرا ان سے کہہ تو اتنا گہرا رابطہ اور رہتا نہیں ہے وہ میرا خیال منیر ملک منیر ملک صاحب ملک صاحب ہیں رضا روبانی صاحب ہیں حامل خان صاحب ہیں وہ ان کے کونسل ہیں وہ فیصلہ کریں گے ہمارا تو اپنا انڈیپیننٹ انسٹیوشنل ڈیسیئن ہوگا اس کی کمپلائنس میں ہم کریں گے آپ کی حد تک آپ سمجھیں گے جو آپ کی پٹیشن تھی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک تو ہمیں سکسیس ملی کہ جو فیڈل گورنمنٹ نے ایک ملیشیس اور ڈیس آنیس گراؤنڈ پر ایک جاج کو حیرس اور بلیک میل کرنے کے لیے پریشرائز اور سبجوگیٹ کرنے کے لیے انڈیپیننس اف جوڈیشی کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے جو ایک موو کی تھی ریفرنس کی وہ ابوٹ ہو گئی وہ کواش ہو گیا سمجھتے ہیں ہم کہ ہم نے ایک حد تک بڑی سگنیفیکنٹ وکٹری حاصل کر لی تو انشور دی انڈیپیننس اف جوڈیشی اسلامی کونسیپشن آپ کو بہت زیادہ ایسی پریسیڈنٹ ملیں گے گو کہ آپ مسکر آ رہے ہیں میری اس بات پہ یہ کسی کہ میں نے تن آپ کدھر لے گیا ہوں اس میں میں سمجھتا ہوں میں یہ کہوں کہ مفتی تنویر آشمی صاحب کچھ ارشاد فرما رہے ہیں اس عمل کی اگر ریالٹی دنیا میں موجود ہے ان کے تمام اس رول کی سچائی اگر دنیا میں موجود ہے تو ساکی صاحب تھوڑا سا ٹائم اور وقت نکال کے ان کو بھی ذرا پلیز میں ان کو بھی میں آپ سے ان کو بھی ریالائز کریں میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں ایک جج کو ایک قاضی کو ایک عدل کے کسٹوڈین کو ان کے کسی اگر کوسٹن مارک کے مطلب کسی کوڈ نے بلایا ہے سپریم جیدوشل کاؤنسلیت چلیں پریزیڈنٹ پاکستان نے ان کے خلاف کہا جی یہ چیزیں اس پہ پروپ کیا جائے تو اس پہ اتنی ریٹیلیشن کیوں جو ٹارگٹنگ تھی اس کی وجہ سے ریٹیلیشن تھی اور اگر وہ وان ایٹی فور تھری میں جج صاحب سپریم جیدوشل کاؤنسل کے میں نے پہلے بھی عرض کیا پروسیڈنگ کے خلاف چلے گئے ہیں تو وہ جیورسپرنس پہلے ایکزس کرتی ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جو بلکل جس کا تاریخ میں پہلے سے یا ہماری جیورسپرنس میں کوئی ریفرنس موجود نہیں ہے اس وقت بھی جنرل مشرف صاحب افتخار چودری کو نکالنا چاہ رہے تھے بیکواز آف ہائیپر ایکٹیو جوڈیشن انٹرونشن انٹو دی افیرز اور یہاں بھی اس مقتدر طبقے کو وہ بات نا پسند آئی کہ انہوں نے ہمارے بارے میں چند جملے کیوں لکھ دیئے اس کی وجہ سے ان کو ٹاگٹ کیا گیا ہمارا ریٹیلیشن کرنا ہمارا رییکشن صرف اس بات کے لیے ہے قادی صاحب کے ساتھ نہ ہمارا ملنا پہلے ہے نہ بعد میں رہے گا ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر جو فنڈیمنٹل رائٹس ہوتے ہیں آشمی صاحب جس کا اتصاب ہوتا ہے جس کا اتصاب ہونے چاہیے کیوں نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ارشد ملک کا کیا ہوتا ہے ارشد ملک کا جن کے آپ محبت رکھتے ہیں جس ادارے سے جس ادارے سے آپ محبت رکھتے ہیں وہی ان کو بچانا چاہ رہے ہیں نا یہ کوئی جواب نہیں ہے ساکی صاحب جو سوال میں نے کیا اس کا جواب دے میرا حیال ہے اس کی اکاؤنٹ جس کا اتصاب کیسے ہونا چاہیے ایک ادارہ موجود ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل بس کیا طریقہ آج تک آپ نے پریسٹیڈنٹ سیکنڈ پریسٹیڈنٹ ہے یہ قاضی صاحب کے کیس کا ادروس بتائیں آج تک سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی پرفارمس بتا دیں نہیں پرفارمس اس میں اس کی کوئی اتنی ایکسٹر آرڈری تو نہیں رہی کیمبرل پریسیڈنگ کے ساتھ ہی ججز سے ریزائن کروا دیا جاتے ہیں ججز خود ریزائن کرتے ہیں اپنی پینشن بچانے کے لیے کوئی اگر کھڑے ہی نہ ہونا چاہے اور اپنی پینشن بچانے کے لیے اپنے ایشو کو کنٹیسٹ ہی نہ کرے اور گھر چلا جائے تو پر آپ اور میں کیا کہتے ہیں یہ تو قاضی فائزی سے کھڑا ہو گیا اس لیے ان کی بات پھر یہ پھیلی باقی لوگ تو اپنی پینشن بچانے کے لیے مرشد پاک وہ فوری طور پر ریزائن کر کے گھر چلے جاتے ہیں ہمارا مقصلہ یہ ہے کہ دیکھیں میں میرا جو اپنا کنسرن ہے وہ کنسرن آشمی صاحب یہ ہے کہ فرنمنٹل رائٹس جو آئین میں دیئے گئے ہیں وہ سارے اگنس ٹیٹ ہیں اگر جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی اگر عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو میرے اور باقی مخلوق خدا جو بائیس کروڑ مظلوم شہری ہیں اس ملکے ان کے رائٹ سٹیٹ کے خلاف کیسے امپلیمنٹ ہوں گے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جو ہے کس کو کہتے ہوں یہ ان کو سناتے ہیں جن کو وہ چیز پسند نہیں ہے اور آپ کے ذریعے میں ان تک یہ ہاتھ باندھ گھنٹا خاص کر رہا ہوں کہ بابا آپ اپنا کام کریں سردوں کے حفاظت آپ کا کام ہے آپ کریں یہ قوم پوری آپ کے ساتھ کھڑیے اس قوم نے کبھی آپ کو لیڈ ڈاؤن نہیں کیا آپ نے اس قوم پر کئی دفعہ حملہ کر کے اس کو فتح کیا ہے بٹ نو ون نو انڈیویجل اف دس کنٹری اس ڈس لائل تو دس کنٹری کوئی شخص نہیں اچھا ان کے بارے میں ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو شخص ان سے ان کی رائے سے اختلاف کرتے ہیں جو ملک کے باغی ہیں وہ ملک کے غدار ہیں وہ ملک دشمن ایجنٹ ہیں وہ یہودی لابی ہیں وہ ہندو اور سیہونی لابی ہیں بھئی یہ نکتہ نظر اور یہ مائنڈ سیٹ بدلنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو اپنے ضمیر اور اپنے شعور کے مطابق اپنی آواز بلند کرنے کا اپنی رائے کو ظاہر کرنے کا اس کے فریڈم آف ایکسپریشن کا اور فریڈم آف اپینین کا لوگوں کو حق ہونا چاہیے that's all اور یہ جو ظلم پر مبنی معاشرہ ہے اس کو تبدیلی کے لیے ہمیں مشترکہ جو جوت کرنے چاہیے ہمیں اس سٹیٹس کو کو بریک کرنا چاہیے اور ایک پرو پیپل اگیلیٹیرین سوسائیٹی جو جس میں انسان کے بنیادی حقوق اب لوگ اپنے کرز نہ دینے کی ورے سے لوگ خود کے شیعہ کر رہے ہیں کون ذمہ دار ہیں یہ ہم سارے ذمہ دار ہیں ریاست ذمہ دار ہے اور معاشرہ ذمہ دار ہے down traded classes کی ذمہ دار ہے جو ادارے ہیں جو پبلک اکسیٹ کر پہ لاکھوں روپیاں لے رہے ہیں لاکھوں پریولیجز لے رہے ہیں ان کی کیا پریمیرلی ڈیوٹی ہے ان کی یہی ڈیوٹی ہے میں کہتا ہوں لیکن وہ ڈیوٹی اس وقت تک ادار نہیں کریں گے جب تک یہ نظام تبدیل ہو کہ ان کو ڈس ایم پاور نہ کریں جب تک ان کے پاس یہ بروٹیلٹی اور ظلم کرنے کی طاقت اور پاور ہے اس نظام کی وجہ سے ہے اس نظام کو تبدیل کرنے کی ضرور ہے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں آپ ہمارے شو میں تشریف لائے ناظرین آپ نے دیکھا کہ آب ساکی صاحب وائز شیرمن پاکستان بار کاؤنسل انتہائی ساپ سترے سچائی کے انداز میں رونستانی گفتگو کی میں نہیں سمجھتا اتنے بہت کنسائز اور تھوڑے سے ٹائم پیریئرڈ میں ہم نے ان سے جتنی گفتگو کی ہر سکول آف تھوڑ کا جو نظریت تھا جو بات تھی اس کو یہاں پہ ہم نے انڈر ڈسکیشن اس کو لائے اور ساکی صاحب نے نہای دیانداری سے اور میں سمجھتا ہوں ایک پرو پبلک ان کی ساری جو لائف ہے اس کی کانٹینویشن میں آج بھی انہوں نے پبلک کی اپینین کو اہمیت دی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے مظلوم عوام کے ساتھ آج بھی اسی طرح کا سلوک جو ہے وہ رواہ ہے کہ طاقتوار کے لیے قانون اور ہے اور کمزور کے لیے قانون اور ہے ہم اپنی گفتگو کا آئندہ انشاءاللہ اسی طرح ہمارے جیسے آبر ساکی صاحب بہت ہی عالی صبر اور انتہائی ہر دل عزیز ہمارے دوست ہماری شخصیت ہمارے سر جو موجود تھی اس طرح کی شخصیت آپ سے متعارف کرواتے رہیں گے آئندہ تک کے لیے اپنے ہوسٹ پروگرام دی آئیکن میں سید تنویر حاشمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیں انشاءاللہ ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ٹائم خدا حافظ موسیقی